لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عیون الاخبار جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بیس پر دو بھائیوں کا ایک واقعہ آتا ہے اس کو عدبی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ اہل شام کے لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے ایک کی بیوی تھی اور ایک کی بیوی نہیں تھی تو بیوی والا شخص کہیں چلا گیا اور دوسرے کو اپنے پیچھے گھر کا نکے بان چھوڑ گیا اسی اسنا میں جس بھائی کی بیوی تھی وہ بیوی اپنے دیور کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور اس کو ترہ ترہ سے مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہ دیور اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کرنے سے باز رہا اور یہ اسے منع کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھائی واپس آ گیا جب بھائی واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور حال احوال پوچھے تو اب بیوی نے بھائیوں میں تفریق ڈال دی اس نے کہا کہ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کو ترہ ترہ سے بہکایا جائے اور وہ تمہاری اسمت کی حفاظت کرتی رہے تو یہ اپنے بھائی کی طرف دوڑا اس کے بھائی نے کہا کہ وہ تو بھائی میری لیے میری ماں جیسی ہے اس کو میں کبھی رسوانہ کروں گا لیکن میں اللہ سے اہد کرتا ہوں کہ اس سے پھر کبھی بات نہ کروں گا خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد حج کا زمانہ آیا تو یہ تینوں حج کرنے چلے جب یہ ایک وادی میں پہنچے جس کا نام دوم تھا تو جو کمارا بھائی تھا وہ وہاں انتقال کر گیا تو دوسرے بھائی نے اس کا کفن دفن کیا اور پھر یہ اور اس کی بیوی حج پر چلے گئے واپسی میں اس کا اسی جگہ پر سے گزر ہوا جہاں اس کے بھائی کو دفن کیا تھا تو رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک آواز سنی وہ آواز کہتی تھی کہ کیا یہ تجھے اچھا لگتا ہے کہ تو دوم کی وادی سے گزرے اور اہل دوم کے لیے اپنے پر بات کرنا گوارا نہ کرے یعنی کہ تو دوم کی وادی سے گزرتا ہے اور جس کو تو نے یہاں دفنایا ہے عجیب سی بات ہے تو اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا اور دوم میں ایک میت ہے اگر تو اس کی جگہ ٹھہرے تو بہتر ہے ورنہ گزر جا وادی دوم سے زندہ سلامت اب اس کے بعد آواز ختم ہو گئی تو وہ جو عورت تھی جو اس کی بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ غیبی آواز ہے اور اب اس کو اپنے شہر کو حقیقت بتا دینی چاہیے تو اس نے اپنے شہر سے کہا کہ یہ پناہ مانگنے کا مقام ہے اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی تیرے بھائی کے اوپر مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کیے لیکن اس نے تیری امانت میں کبھی خیانت نہ کی تو پھر بھائی پر اصل حقیقت کھولی تو اس نے بیوی کو کہا کہ اگر مجھے تیرا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تجھے کرتا مگر اب تیرے میں اور میرے میں جدائی ہے مجھ سے جدہ ہو جا اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور پھر اپنے بھائی سے کہنے لگا میں نے طویل زندگی بھر تجھ کو چھوڑے رکھا اور اب تیرے ساتھ کلام کو چاہتا ہوں جب تو ہو گیا اے قبر میں ہڈ دیا کہ میں نے گناہوں کا تیرے بارے میں ذکر کیا اور حقیقت میں مجرم تو میں ہی تھا کہ میں نے تجھ پہ شک کیا حالانکہ تُو نے تو میری عفت و عصمت کی حفاظت کی اور اب تیرا انتقال ہو گیا ہے تُو مجھ سے چلا گیا ہے اور اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ مجرم تو دراصل پھر میں ہی ہوں میں نے تجھ سے اس بیوی کے بارے میں انتہائی برائی اور ظلم کیا ہے پھر یہ اسی افسوس میں وہ اپنے بھائی کے خیمے کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے پاس اس کی قبر بھی کھوڑ دی گئی اور پھر دونوں بھائیوں کو ساتھ ساتھ دفنا دیا گیا اور وادی دوم میں یہ دو قبریں بہت مشہور و معروف رہیں اچھی طرح عیون الاخبار کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بیس پر آتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی